اسپنی رحمان الرحیم سینڈرڈ کیپیٹل سیکیورٹیز کا یورٹی اوپ چینل اور اسی اسٹریڈ ڈاٹ کام مارکٹ کافی سست روی کا شکار ہے مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جو خوشربہ مہنگائی وہ اور اس کے علاوہ الیکٹریٹی کے چارجز یا گیس کی قیمتیں اور اب اس کے بعد یہ جو چھاپے بھی پڑھ رہے ہیں کرسی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی چیز ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہو اس کی وجہ سے ہماری مارکٹ سست روی کا شکار ہو لیکن مجھے جو بات کرنی ہے وہ مذبت پیرائے میں یہ کرنی ہے کہ 29 ستمبر بہت ہی اہم تاریخ ہے اس میں اٹھا کوئی کمتی کی تین جو کمتیاں ہیں ان کے ڈیویڈنز ایکس ہوں گے اس میں ایک تو پاکستان آئل فیلز کا ساٹھ روپے کا ڈیویڈن ہے اس کے علاوہ اٹھاک پیٹرولیم کا فائنل ڈیویڈن پندر روپے کا ہے اور تیسرا اس میں اٹھاک ریفائنڈری ہے ساڑھے بارہ روپے کا ڈیویڈن اٹھاک ریفائنڈری کا جو ڈیویڈن ہے وہ خوشائند ہے ایک تو یہ کہ میں نے ان کی کتاب پڑھی جو ان کی تیس جون کی کتاب آئی مجھے وہ کتاب اچھی لگی اس میں کتابوں میں اب لونز نہیں ہے بلکل ڈیویڈ فری کتاب ہے مجھے وہ کتاب اچھی لگی وہ کہ کریڈیٹرز کو پیسے دینے ہیں وہ تو وہ تیئی ہے اس طرح کے کام میں لیکن بارہ نہیں ہے کہ اس میں مجھے لگا کہ کتابوں میں دیکھ کے مجھے لگا کہ کمتی میں دم ہے ایک بس اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ بارہ تیرہ بیئین روپے انہوں نے ٹی بیلز کے اندر ڈال دیئے گئے تو وہ ادر انکم جو آئے گی وہ تھوڑا سا اس کا تعلق انٹرس سے ہوگا تو وہ ٹوٹل آبریٹنگ انکم کا مجھے ایک یا دو پرسنٹ لگی تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ شہیہ کمپلائنٹ بھی بنتا ہے باقیہ یہ کہ جو پہلے پورٹر کے نتائج اٹک رفائنڈری کے ہوں گے تو میں پہلے پچھلے ویڈیو لاغ میں بتا چکا ہوں سپٹیمبر کے وہ بہتر ہوں گے کیونکہ ایک سیفائنڈری پرائس میں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا تقیبا لگ بک چالیس سوپر کا اضافہ ہوا تھا ابھی بھی مزید جو ہے وہ ایک بڑا اضافہ ابھی ہم نے دیکھا ہے تو یہ نتائج جو ہے وہ یا تو اٹک رفائنڈری کے ہوں یا نیشنل رفائنڈری کے ہوں یا پاکستان رفائنڈری کے ہوں جو رفائنڈنگ سیکٹر کی کمتیاں ہیں ان کے لگ بک بہتر ہی ہوں گے دوسری سیکٹرز کی نزبت اس میں میں نے اٹک پیٹرولیم کا بھی ذکر کیا اندر روپے ڈیویڈنڈ ان کا ایکس ہوگا جو کہ کم تھا توقعات سے فائنل ڈیویڈنڈ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ وہ کم تھا ممکن ہے کہ وہ ڈیویڈنڈ ہم ہافیئر میں ایک اچھا ڈیویڈنڈ دیکھیں تو اٹک پیٹرولیم بھی پورٹ فوریو میں رکھنے کے لیے ایک اچھی کمتی تصور کی جاتی ہے صاف ستھوہ بزنس پارڈل ہے دس گیارہ پرسنڈ مارکٹ شیئر ہوتا ہے پیٹرولیم ہینڈلنگ بولیوم ہینڈلنگ جسے ہم کہتے ہیں اسی طریقے سے میں نے پاکستان آئل فیلز کی آج کتابیں دیکھیں تو مجھے یوں تو کتاب بڑی اچھی ہوتی ہے میشہ لیکن پروڈکشن کے جو لیول ہیں وہ پاکستان کے حساب سے بھی اور دنیا کے حساب سے بھی آئل پروڈکشن جیسے پانچ ہزار بیلز اور آئل پر ڈے ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے باہل بہت چھوٹی سی کمپتی ہے لیکن باہل ایک پاکستان کے حساب سے دیکھا جائے تو ابھی ہم نے پشلے دلو یہ صبر بھی دیکھی تھی کہ او جی ڈی سی چاہ رہا ہے کہ اس کی پروڈکشن کا لیول پچاس ہزار بیو پی ڈی ہو جائے جو ہم پاکستان آئل فیلز میں پانچ ہزار کی بات کر رہے تھے تو اس وقت او جی ڈی سی میں بتیس تینتیس ہزار تک بھی آ گیا تھا تو یہ بڑا کم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آئل کی جو کمتیاں ہیں جو آئل ایکسپوریشن میں ہیں ان کی آئل کی پروڈکشن بڑھنی چاہیے تو اگر او جی ڈی سی کا اس حوالے سے کوئی چیز ہوتی ہے تو میں او جی ڈی سی کے فرنمنٹلز کے حساب سے یہ جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے اگر ہم اس کا تقابلی مقابلہ کریں پاکستان آئل فیلز کے ساتھ جس کی کتابوں کے حساب سے فالی پانچ ہزار بیو پی ڈی اس کی ہے جاتے جاتے میں یہ کنوں گا کہ ایک اہم ریزلٹ جو آئل ایکسپوریشن کمتی میں اس وقت جس کی تب اپو ہے وہ پاکستان پیٹرولیم تھی ہے پی پی ایل ایک آت دن میں ان کا بھی نتیجہ آنا ہے لوگوں کا جو استدلال تھا یا لوگ کافی وقت سے اس میں ڈیویڈن کی امید لگا کے بیٹھے میں ہیں ان کو کے پشتے سالوں سے بہت کم ڈیویڈن دیتا آ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ امید کی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اس دفعہ بہتر جو ہے وہ ڈیویڈن وہ یہ نتیجہ جو ہے وہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ڈالر کی قیمتیں بھی بڑھ چکی ہیں اور ویل ہیڈ جو گیس ہیں اس کی بھی ڈالر ڈینومینیشن قیمت ہے چیساٹھ ڈالر پر ایم ایم بی ٹی او اس وجہ سے ایک طرح سے ان کے جو نتائج ہوتے ہیں ان آئل کم تیس کے یا گیس کم تیس کے ایکسپوریشن کے وہ بڑے اچھے لگتے ہیں وہ کے اوڈرکشن لیول پاکستان کی ڈیمان کے حساب سے پی پی ایل ہو یا او جی ڈی سی ہو یا پی او ایل ہو وہ خاصے کم ہیں ان موزات کے ساتھ آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے ان تمام کمپنیز کے ریشوز پرائیس ارنگ ملٹپل اوڈرن ان ایکویٹی ڈیوڈنیل اینوڈ ڈیوڈنیل کو دیکھتے رہیے آپ کا شکریہ موسیقی